جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت سے دوستوں نے مجھے میسج کی ہے کہ سیر آپ ایک ویڈیو بنا دیں جس کے اوپر ٹاپک یہ ہو کہ جو والیم ہوتا ہے کسی کتاب کا اس سے کیا مراد ہے اور ایڈیشن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایڈیشن اور والیم میں کیا فرق ہے تو آج اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کسی بھی کتاب کے ایڈیشن کی ایڈیشن کس کو کہتے ہیں اب یہ کتاب ہے آپ کو دکھانے ہو سامنے آپ کے ہے کہ ہماری لیبری سائنس کی کتاب ہے ایک گائی ٹو لیبری اور انفرمیشن سائنس یہ حاجی داد صاحب کی کتاب لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ لکھا ہے سیکنڈ ایڈیشن تو کتاب جب یہ پہلی کتاب چھپی تھی تو یہاں پہ پہلے ایڈیشن فرسٹ ایڈیشن کہیں پہ بھی کسی بھی کتاب کے اوپر جو ہے وہ فسٹ ایڈیشن نہیں لکھا جاتا فسٹ ایڈیشن کے بعد اس کتاب کو اگر اس کی پانچ سو کاپیاں پہلے ایڈیشن کے در چھپی ہیں یا ہزار کاپیاں چھپی ہیں اور وہ مارکیٹ کے اندر ختم ہو گئے ہیں ختم ہونے کے بعد جو مصنف ہے کسی بھی بک کا وہ یہ سوچتا ہے کہ اب یہ کتاب دوبارہ میری کتاب چل پڑی ہے تو وہ اس کتاب کے اندر کچھ ایمنٹ کرے گا کچھ چیزوں کو چینج کرے گا کچھ لیٹس چیز اس پر ڈال دے گا کچھ چیزیں وہ دیکھتا ہے کہ یہ بے سودہ وہ نکال دیتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے یہ نہیں کہ ریوائز کرتا ہے اس کتاب کو دوبارہ سے ریوائز کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اس کے پیجز کی تعداد بڑھ جائے ہو سکتا ہے اس کے پیجز کی تعداد کم ہو جائے جب یہ پہلی کتاب یہ یہ جو پہلی کتاب تھی اگر آپ دیکھیں تو وہ چھوٹی کتاب تھی میں اس کے ساتھ ایمج بھی لگا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا ساتھ جو چھوٹی کتاب تھی جو پہلا ایڈیشن تھا اس کا لیکن یہ جو سیکنڈ ایڈیشن اس کا ہے اب اس کے پیجز کی تعداد بڑھ گئی ہے کیسے بڑھ گئی ہے ہم دیکھ رہتے یہاں پہ کہ یہ کتاب جو ہے اس کے اب ٹوٹل جو پیجز ہیں یہ ایڈیشن چار سو سنتالیس پیجز اس کے ہے لیکن جب پہلا ایڈیشن ہوگا اس میں یہ پیجز کی تعداد کام ہوگی اس کا ٹائٹل کور اور ہوگا اس کا ڈیزائنگ اور ہوگی اس کے اندر انفرمیشن اور ہوگی یا اب جو سیکنڈ ایڈیشن آئے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہی انفرمیشن رکھے باقی تھوڑا سا اس کا فارمنٹ چینج کر دے مقتصر اگر میں آپ اس کو بتاؤں کہ ایڈیشن سے کیا مراد ہے تو اس سے مراد ہے کہ کسی بھی کتاب کیا جو پہلی دفعہ چھپتی ہے وہ مارکٹ میں ختم ہو جائے یا پبلشر یا مصنف یہ سمجھے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں اور ایڈ کرنے والی ہیں ایک سال کے اندر دو سال کے اندر کچھ فرق پڑا ہے تو وہ پھر کیا کرے گا کہ ان چیزوں کو اس کتاب کے اندر دوبارہ سے شامل کر کے اس کو دوبارہ پریٹ دے دے گا تو اس کو کہتے ہیں ایڈیشن کسی بھی کتاب کا جو پہلا ایڈیشن ہوتا ہے اس کے اوپر پہلا ایڈیشن قطعی طور پر نہیں لکھا جاتا پہلے ایڈیشن کے بات جب دوسرا آتا ہے تیسرا چوتھا پانچوہ ساتوہ دسوہ باروہ جتنا بھی ایڈیشن آئے تو اس کے اوپر پھر وہ لکھا جاتا ہے ایڈیشن سیکنڈ یا ٹویلتھ ایڈیشن ہے یا ٹونٹی ایڈیشن ہے یہ جیسے بھی ہے جیسے ہم ڈیڈی سی اب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ پیج کے والیم سے کیا مراد ہے والیم جو ہوتے ہیں تو اس کے لیے میرے پاس ایک کتاب ہے بلکہ اب اس کو دیکھیں تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل انسائیکلو پیڈیا آف لیبری اینڈ انفرمیشن سائنس انسائیکلو پیڈیا آف لیبری اینڈ انفرمیشن سائنس یہ کتاب کا ایک ہمارے پاس ہے ایک ہی کتاب ہے ٹائٹل ایک ہے ٹائٹل ایک ہے اچھا اس میں دیکھیں کہ نیچے یہاں کتاب پر لکھا ہے تھیری والیم سیٹ تھیری والیم سیٹ ہے اچھا اس کے اب جو کتاب ایک ہی کتاب ہو اور اس کے مختلف جو ہے اس کی یعنی کہ یہ تھیری والیم کیوں بنایاں اسوں نے بنیادی طور پر ان کا جو ایم ہوتا ہے یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کتاب جو ہے اگر یہ کتاب ایک ہی جگہ پہ اس کو اکٹھا کرتے تو پیجز کی تعداد بڑھ جانی تھی اور وہ بڑی ہیلدی کتاب ہو جانی تھی ہی وہ پائدار نہیں رہتی اور بندے جو ہے وہ پڑھنا بھی اتنی بڑی کتاب کو ہوتا سا سمجھتے ہیں کہ اس لئے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو مختلف پارٹس کے اندر شامل کر دیتے ہیں جیسے دیکھیں یہ کتاب ایک ہے انٹرنیشنل انسیکلوپیڈ آف لیوریش ہے یہ اس کا یہ والیم ون ہے یہ والیم ون اس کے بعد اگر دیکھیں تو والیم ٹو ہے اس کا یہ والیم ٹو آگا ہے اس کا یہ والیم ٹو اور یہ والیم اس کا کتاب ایک ہی ہے کتاب ایک ہی ہے اور ٹائٹل اس کا ایک ہی ہے مصنف ایک ہے پبلشر ایک ہے لیکن اس کو ٹھری پارٹس کے اندر انہوں نے کر دیا تو اس کو کہتے ہیں جو ہے اس کتاب کا والیم اب دیکھیں والیم ون کے اندر کیا ہے جی ڈیجٹل لیبریری کے حوالے سے جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ انہوں نے اس کے اندر ڈاہ دیا اس کے بعد دیکھیں والیم ٹو کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی اینڈ لیبرری ایویلیشن جو ہے اس کے ٹاپکس جو ہیں وہ انہوں نے اس کے اندر رکھتی اور اس کے بعد یہ ہے جی جو ہے لیبرری آٹو میشن کے کتاب ہے آہ اس کے اندر جو ٹاپکس ہے وہ یہ لے رکھے گئے تو بنیادی طور پر یہ فرق ہے جی ایک آہ والیم اس کے اندر اور دوسرا یہ اڈیشن کے اندر ہے تو یہ دو کتابیں ہیں آہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ والیم اور ایڈیشن سے کیا مراد ہے والیم کسے کہتے ہیں اور ایڈیشن کسے کہتے ہیں والیم وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی کتاب ہو اور رکھتے ہیں اس کے اسی کتاب ایک ہی ایڈیشن کے تحت اس کو تین چار پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو وہ والیم ہوتے ہیں اس کے اور ایک ایڈیشن وہ ہوتا ہے جو پہلی کتاب چھپنے کے بعد وہ کتاب نہ ہو بلکہ اس کتاب کے اندر کچھ انفرمیشن کو مزید ایڈ کر کے دوبارہ شائع کیا جائے تو وہ سیکنڈ ایڈیشن ریوائز ایڈیشن لیٹس ایڈیشن کے نا پہ شامل ہوتی رہتی ہے اگر ہم ایڈیشن کی بات کریں تو ڈی ڈی سی کے جو ایڈیشن ہیں یہ اس کے ایک لیبری سائز کے فیلڈ کے جو سٹوڈنٹس ہیں یا پروفیشنل ہیں ان کے لیے کہ وہ دیکھیں اب اس کے ٹونٹی تھرڈ ایڈیشن شائع ہو چکی ہے اور اسی طرح جو اگر والیم کی بات کریں تو جیسے انسائی کروپیڈیو برٹانی کا ہے انسائی کروپیڈیو فیمرکانہ ہے تو اس کے والیمز کی تعداد اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کتاب ایک ہی ہے ایڈیشن ایک ہی ہے اور لیکن اس کے اندر والیمز جو ہے وہ انفرمیشن جو ہے اس کو الہدہ الہدہ پارس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے والیم تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ٹاپک ہمارا بالکل سیمپل سا آسان سا سمجھ آگیا ہوگا کہ والیم اور ایڈیشن میں کیا فرق ہے اس کے بعد ایک اور ویڈیو بھی ہم میں دوں گا کہ والیم اور ایشو نمبر میں کیا فرق ہوتا ہے تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو فیلال اپنا خیار رکھے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ